ایک ایک چیز میں نے قرآن پاک سے تین والے دی ہیں بخاری سے پانچ حوالے دی ہیں کہ صحابہ اکرام نبی علیہ السلام کے لیے موت کا لفظ وفات کا لفظ خرج من الدنیا فارق الدنیا یہ سارے لفظ عام سے ابھی نہیں حضرت ابو بکر حضرت عمر حضرت عائشہ یہ لوگ بولنے والے تھے قرآن پاک میں الفاظ موجود ہوئے ہیں رہا یہ کہ یہ کہنا کہ نبی علیہ السلام مردہ ہیں یہ الفاظ مناسب نہیں ہے اس کی بجائے یہ لفظ استعمال کرنا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو موت آ گئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوت ہو چکے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے جا چکے ہیں اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک میں برزغی حیات کے ساتھ زندہ ہے اور ڈاکٹر زاکر نائک کو نبی علیہ السلام کی قبر مبارک کی حیات کا انکار نہیں کرتے ہیں مجھے بتائیں آپ نے امانداری سے بتانا ہے کیا یہ لفظ اس طریقے سے کہ ڈاٹر زاکر نائک نے منشن کیا ہو کہ نبی مردہ ہے نعوذ باللہ مجھے کسی ویڈیو میں نہیں ملا جھوڑ بول رہے ہیں یہ وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ڈاٹر زاکر نائک نبی علیہ السلام کو فوت شدہ مانتے ہیں تو سر فوت شدہ تو صحیح مان رہے ہیں نبی علیہ السلام کا جنازہ ہوا ہے میرا کلیپ چڑھا یہ بھی جھوڑ بولا ہے میں نے پانچ حدیث کی کتابوں سے ثابت کیا ہے نبی علیہ السلام کا جنازہ ہوا ٹھیک ہے جی نبی علیہ السلام کو غسل دیا مولا علیہ السلام نے آپ کو کفن دیا گیا آپ کو دفنایا گیا آپ کی قبر مبارک مجود ہے تو وفات تو ہی ہے رہا وہ جو قرآن میں ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَات کہ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مت کہو کہ وہ مردہ ہیں اموات کا لفظ ہے مت کہو دوسرے کا قرآن خود کہہ رہا ہے قُلُّ نَفْسٍ زَائِقَةُ الْمَوت اچھا خود قرآن کہہ رہا ہے نبی علیہ السلام کے بارے میں وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولُ قَدْ خَلَطْ مِنْ قَبْلِهِ رُسُلْ اَفَإِمْ مَاتَ موت کا لفظ نبی علیہ السلام کے لئے خود استعمال کر رہا ہے اللہ تعالیٰ اَوْ قُتِلَا یا قَتَلُ ہو جائیں شہید کا لفظ بھی نہیں یہاں میرا کلپ دیکھ لیں میں ان کے چودہ طبق نہیں اٹھائیس طبق روشن کر دی ہیں بلکہ چودہ سو طبق روشن کر دی ہیں چودہ سو سال میں اگر کہیں تھے نا طبق ان کے میری بات مکمل ہونا دے بیچ میں نہ ٹوکا کریں کیونکہ میں خبریں نہیں پڑھ رہا ہوتا اس وقت جو اللہ کی تائید مجھے حاصل ہے نا جو کچھ میرے دل میں آ رہا ہے میں وہ بیان کر رہا ہوں میں کوئی رٹا نہیں مارا ہوا نہ یہ کوئی فیبریکیٹڈ انٹرویو ہوتا ہے میرا کوئی سنا سے سیشن اس لیے بیچ میں نہیں ٹوکنا جب تک میں خموش نہ ہو جاؤں اس وقت آپ نہ بولیں بیچ میں تو موت کا لفظ تو خود استعمال گئے اب قرآن کس موت کی مخالفت کر رہا ہے بیسیکلی کافر یہ کہتے تھے کہ یہ صحابہ جب شہید ہو رہے تھے نا وہ کہہ رہے تھے دیکھو جوانی میں مر گئے بچے چھوڑ گئے اللہ نے فرمایا یار ان کو مردہ مت کو وہ اللہ کے لیے مرے ہیں اللہ نے ان کو ایک اور زندگی دے دی ہے یہ کافروں کو یہ بات بتائی گئی تھی کہ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں ان کو مردہ مت سمجھو تم ان پر افسوس کر رہے ہو مار گئے بچے چھوڑ گئے بیویاں بیوا ہو گئیں خاندان ہو جڑ گیا نا نا اللہ نے ان کو بہت بڑی زندگی دے دی ہے باقی اگر اس کا کوئی یہ مطلب لے کہ دنیاوی اتبار سے وہ مردہ نہیں تھے اگر وہ مردہ نہیں تھے تو ان کی بیویوں نے نکاح کیوں کیے ہیں بعد میں امہ سلمہ کا جب خاند فوت ہوئے تو اس نے نبی علیہ السلام کے ساتھ شادی کیوں کر لی ہے امہات المومنین میں سے خاند کو مردہ ہی مانا ہوئے نا زندہ بندے کی بیوی کسی دوسرے کے ساتھ شادی کرتی ہے مانا ہوئے نا نبی علیہ السلام کی بیویوں کو جو دوسروں سے شادی کی نہیں ہے اس کی ریزن یہ نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی ہے نہیں اس کی ریزن قرآن میں آئی ہے نبی کی بیویاں امت کی ماں ہیں چونکہ ماں کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا اس لیے وہ نکاح منا ہے ورنہ کیا نبی علیہ السلام کی وفات کے اوپر ان کی بیویوں نے سوگ نہیں کیا سوگ کیا نا حتیٰ کہ مسلم شریف میں آتا ہے کہ امات المومنین نے اپنے بال بھی چھوٹے کرا کے کندے تک کروا دیئے تھے کہ مارا تو خاند مار گئے ہم تو زینت ہی نہیں کر سکتے کسی کے لیے امات المومنین تو پوری زندگی سوگ میں رہی ہیں حضور کی وفات کے بعد تو سوگ جو ہے وہ فوت شدہ کا ہوتا ہے یا زندہ بندے کا نام ذکر کرتے تھے رونا شروع کر دیتی تھی دنیا سے تو فوت ہوئے ہیں بخاری مسلم سے میں نے ثابت کیا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق کا جو پہلا خطبہ ہے بخاری کے اندر کتاب المغازی چیپٹر میں انہوں نے آکے قرآن کی آیت پڑھی ہے بے شک اے نبی تمہیں بھی موت آنی ہے تمہارے مخالفین کو بھی موت آنی ہے پھر پڑا وما محمد الا رسول محمد تو نہیں مگر اللہ کے رسول اگر یہ فوت ہو جائیں یا جنگ میں شہید کر دی جائیں شہید تو میں تجمع کر رہا ہوں وہاں تھا موت آ جائے یا قتل کر دی جائے کہ دین چھوڑ دو گے اور پھر آپ نے فرمایا اللہ لوگوں آگاہ ہو جو من کانا یعبد محمد فإن محمد قد مات جو کوئی محمد کی عبادت کرتا تھا جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مات کا لفظ ہے مات کا ترجمہ کیا ہوگا وسال شریف یا موت شریف مات عربی کا لفظ ہے وفات کا لفظ بھی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آ گئی ہے کسی سے ابھی نے نکال دی یا آپ نے نبیل اسلام کو مردہ کہ دی آپ گستاخر رسول ہو گئے ہیں یا آپ نے کہ دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آ گئی آپ گستاخر رسول ہو گئے ہیں اور کہا من کانا یعبد محمد فإن محمد قد مات ومن کانا یعبد اللہ اور جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا ہے فإن اللہ حی اللہ یموت تو جان لو بے شک اللہ تعالیٰ کو ابھی موت نہیں آگی وہ ہمیشہ زندہ رہے گا مجھے بتا ہے صحابہ میں کتنے لوگ نبیل اسلام کی عبادت کرتے تھے تو حضرت عبقر صدیق نے یہ فرضی قصہ کہانی کیوں بنایا ہے ہم ان کو مثال دے دیں کہتے ہیں جی یہ ساڑھے تے والی آیتہ لگانے نے وہ جڑی آیت ہے ہی کوئی نہیں سی وہ پہلے حضرت عبقر صدیق نے خود بنای یہ آیت تھی کہ جو محمد کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کے مان اور محمد کی عبادت تو کوئی کرتا ہی نہیں تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ آج کوئی کرتا ہے اتنا بڑا فیبریکیٹڈ جملہ بنایا حضرت عبقر صدیق نے اصل میں ان کے دماغ کھولنے کے لیے کیونکہ حضرت عبقر صدیق کو وہ بخاری علی دیس پتا تھی کہ دیکھنا میرے امتیوں میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح عیسیٰ بن مریم کے ماننے والوں نے کیا میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہنا اصل میں اس انسانیت نے ایک بہت بڑا رسک فیکٹر انوالو ہو چکا ہے اس انسانیت میں سب سے بڑا شرک نبی کے نام پہ ہی کھڑا ہوا ہے عیسائیت کس کے نام پہ کھڑی ہوئی ہے کسی بت کے نام پہ میں کہتا ہوں حضرت عیسیٰ کو تو پونے دو عرب لوگ عبادت میں کلیم کر رہے ہیں نا ڈیٹھر مسلمانوں نے بھی یہی کام کرنا تھا اگر نبی علیہ السلام اتنی سخت تعلیمات نہ ارشاد فرما کے جاتے ہیں اور عزت و بکر صدیق نے صحیح وفات کے بعد آپ کی اس بات کو مزید انڈورس کر دیا کہ جان لو اگر کوئی محمد کی عبادت بھی کرتا تھا نا تو جان لو کہ محمد کی عبادت نہیں ہم اللہ کے ماننے والے ہیں محمد تو ہمارے لیڈر ہیں ہم جو عبادت ہے وہ اللہ کی کر رہے ہیں سارے ان کو پتہ ہی نہیں ہے یہ اللہ کے نام کے پر تو بڑھکتے نہیں ہیں اللہ کے نام کا تو مزاک اڑاتے ہیں اور باقی ناموں کے پر بڑھکنا شروع کر دیتے ہیں تو یہ کہنا کوئی گستاکی نہیں ہے